سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصلی علی رسول کریم جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جامعہ انواریہ حدر آباد باب العلم انواریہ جو کشن سوسیٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس جاری کیا گیا ہے اور اس کے درس کا سلسلہ مدشتہ سے جاری ہے آج ہم تفسیر کا سترواں جو مسئلہ ہے اجابت دعا یہاں سے سبق شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي دَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں جو حضور سے خطاب ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب تو میں قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِ پکارنے والے کی پکار کی اجابت کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی اجابت کی درخواست کریں یعنی مجھ سے ہی دعا کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی ایمان لانا چاہیے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید وہ سیدھا راستہ پا جائیں مطلب یہ ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حضور سے خطاب ہے جب آپ سے میرے بندے اپنی دعاؤں کے بارے میں دریافت کریں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیں کہ وہ مجھ سے ہی دعا کریں کیونکہ میں قریب ہوں اور دعا کو قبول کرنے والا ہوں گویا کہ اللہ رب العزت سے جو حضرات دعا کرتے ہیں ان کے لئے اس آیت کے ذریعے ایک بشارت دی گئی ہے کہ وہ جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے ایک روایت میں آیا ہے ایک آرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے خفیہ اور آہستہ مناجات کریں اور اگر وہ دور ہے تو اسے آواز دے کر پکار کر دعا کریں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی آرابی نے اپنی معلومات کے مطابق یہ کہا گویا کہ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تا کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے اگر قریب ہے تو ہم آہستہ دعا کریں مناجات کی شکل میں اور اگر وہ دور ہے تو پھر اسی صورت میں آواز سے پکار کر دعا کریں تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جب میرے بندے میرے بارے میں تم آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے فرمائیے کہ وہ قریب ہیں اب زہر سی بات ہے یہاں قرب اور بود سے قرب مکانی یا بعد مکانی یہ مراد نہیں ہے بلکہ قرب سے مراد توجہ کا قریب ہونا علم کا قریب ہونا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کے قریب ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تفسیر زہدی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل لہم فانی قریب نہیں فرمایا یعنی وَإِذَا سَعَلَكَ جب لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ہونا کیا چاہیے تھا قل لہم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں تو لہم نہیں فرمایا کیوں تاکہ اس بات پر تنبی ہو جائے کہ بندہ جب میرے سوا کسی اور کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے مامور ہیں بندہ جب میرے سوا کسی اور کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینے دینا گویا کہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اس کا جواب میں خود دوں گا مطلب یہ ہے قل لہم نہیں فرمایا قل بلکہ فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي تو آپ اس کا جواب دیجئے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے چھوٹے بڑے ہونے کے بارے میں جو ہے سوال کرتے ہیں آپ انہیں جواب دیں کہ یہ لوگوں کے لیے حج اور اس کے اوقات بتانے کے لیے یسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں اس کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں پوچھیں تو قُلْ تو آپ ان سے کہیے یَ مَوَاقِيْتُ لِلْنَّاسِ وَالْحَجِّ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات بتانے کے لیے ہے یا اس جیسی اور آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا سوال کیا گیا تو وہاں قُلْ کے ساتھ جواب دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قْرِيب فرمَایا یہ نہیں فرمایا قُلْ لَهُمْ فَإِنِّ قْرِيب ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں تاکہ اس بات پر تنبیح ہو جائے کہ جب بندے میرے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال کریں تو آپ اس کا جواب دیں گے اور قُلْ کے ذریعے جواب ہوگا وہ جیسے چاند کے بارے میں پوچھا چاند زہر سی بات اللہ کے علاوہ ایک شاہ ہے تو وہاں فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَلْحَجِ اسی درے کے سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قُلْ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِ رَبِّ تو جہاں اللہ کی علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو حضور کو اللہ تعالی مکلب بنایا ہے کہ حضور اس کا جواب دیں لیکن جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہاں اللہ تعالی خود جواب انعیت فرماتا ہے یہ خلاصہ ہے امام زاہدی کی گفتگو کا اب اس کی عبارت کو دیکھ لیجئے تھوڑا پیچھے سے دیکھئے تفسیر زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے قُلْ لَهُمْ فَإِنِّ قَرِبْ نہیں فرمایا تاکہ اس بات پر تنبی ہو جائے کہ بندہ جب میرے سوا کسی اور کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے معمور ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے لوگ آپ سے چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ انہیں جواب دیں گے کہ یہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے اوقات بتانے کے لئے ہیں یا اس جیسی اور آیات جن میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال کیا گیا ہے وہاں قُلْ کے ساتھ جواب دیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا جواب خود انعیت فرماتا ہے امام زاہدی نے اس آیت کا شان نزول وہی ذکر کیا ہے جو احل لکم لیلت السیام الرفث الانسائیکم کا مفسرین اکرام نے شان نزول بیان کیا ہے یعنی احل لکم لیلت السیام الرفث اس کے بعد ایک آیت آئے گی اس کا جو شان نزول ہے وہی شان نزول اس آیت کا بھی مفسرین نے بیان کیا تو امام زاہد نے بھی یہوی شان نزول بیان کیا ہے اور وہ ہے کیا وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں صحابہ اکرام اپنی بیویوں سے بستری کر لیے جیسے کہ اس کی تفصیل انقریب آئے گی اور کہا گیا کہ یہ آیت ان حضرات سے جو معاصیت ساندر ہوئی اس سے استغفار کرنے اور معافی کی دعا مانگنے کو اللہ تعالی نے قبل فرما لیا اس شان نزول کے لحاظ سے اس آیت کا اپنے ماں قبل ماں بات کی ساتھ ربط اور تعلق بلکل واضح نظر آتا ہے یعنی یہ شان نزول جو مفسرین نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو ذکری کیا گیا بھی تو یہ شان نزول آیت کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور بلکل تعلق واضح نظر آتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ایک مسئلے پر دلیل اخذ کی جاتی ہے دلیل پیش کی جاتی ہے یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں قضاء اور بلاؤں مصیبتوں سے چھکٹانے کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے لہذا دعاوں کی بے پناہ تاثیر ہے یعنی اس آیت کریمہ کو گویا کے اہل سنت والجماعات معتظلہ کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں کیا کہا گیا اس آیت کریمہ میں اللہ رب اللہ تعالیٰ نے گویا بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں میں اپنی حاجتوں میں مستدعا کریں میں ان کی ضرورتیں پوری کروں گا ان کی مصیبتیں دور کروں گا اور ان کی دعا مستجاب ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاوں کی اپنی ایک تاثیر ہے دعاوں کے ذریعے مصیبتیں ٹلتی ہیں دعاوں کے ذریعے بیماروں کو شفا ملتی ہے دعاوں کے ذریعے غربت وغیرہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو دعا کی اپنی ایک تاثیر ہے یہ اہل سنت والجماعات کا موقف ہے البتہ اہل اسلام میں ایک فرقہ ہوا ہے موتزلہ اور سلطنت ابباسیہ کے دور میں یہ فرقہ اپنی اروج پر تھا اور اپنی کہنا چاہیے علمی دلائل کی بنیاد پر کہنا چاہیے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے علماء کو حیرت میں ڈال دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ دین اسلام کی حفاظت اور بالخصوص اقائد اسلامیہ کی حفاظت کیلئے ہر دور میں ایسے جیالوں کو اور ایسے صحبان علم و فراست کو اللہ پیدا کرتا رہا ہے جنہوں نے ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے تو یہ متضلہ ایک فرقہ تھا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دعا کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے یہ متضلہ کا عقیدہ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے دعاوں کی ایک تاثیر ہے اور اس فرقے نے اپنی بات کی تائید میں ایک عقلی دلیل دی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اس کی دعا تقدیر کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی جو بھی دعا وہ کر رہا ہے تو یا تو وہ تقدیر کے مطابق ہوگی کہ جیسا اس کی مقدر میں لکھا ہے وہی چیز طلب کر رہا ہے وہ دعا کے ذریعے یا پھر تقدیر کے خلاف ہوگی یعنی جو تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ چیز طلب کر رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کی دعا تقدیر کے مطابق ہوگی یا تقدیر کے مطابق نہیں ہوگی دوسری صورت تقدیر کے مطابق نہیں ہے یہ باطل ہے کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے قلم فارغ ہو چکا ہے اور اللہ کا فیصلہ اب بدل نہیں سکتا تو اگر تقدیر کے خلاف وہ کچھ مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور اگر پہلی صورت ان یہ تقدیر کے مطابق وہ طلب کر رہا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی مانگ رہا ہے تو پھر اس سے دعا کرنے سے کیا فائدہ اور وہ چیز اگر مل جائے تو دعا کی طرف منصوب کرنے سے کیا فائدہ کیونکہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ یقینی طور پر ملتا ہے دعا کریں یا نہ کریں وہ تو ہونا ہی ہے تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کی طرف کسی کام کی نسبت کر دینا یہ کوئی بات نہیں ہے اور نتیجتا دعا کا کوئی اثر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ اقرید دریل متضلانی دی ہے اس کو پھر سے سن لیجئے بندہ جب دعا کرتا ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو تقدیر کے مطابق ہوگی یا تقدیر کے مخالف ہوگی تقدیر کے مخالف ہے تو ایسے صورت میں قبول نہ ہونا بالکل یقینی ہے جو تقدیر میں لکھ چکا ہے وہی ہوتا ہے جو نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا اور اگر تقدیر کے مطابق ہے تو دعا کرنے سے کیا فائدہ دعا نہیں بھی کرے جب بھی وہ چیز ملنا ہے کیونکہ جو چیز اللہ مقدر کر دیا ہے وہ یقینی طور پر مل دی ہے اس دلیل کے ذریعے وہ دعا کی تاثیر کا انقار کرتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر ایک الگ حقیقت ہے دعا ایک الگ حقیقت ہے اور بازابتہ دعاوں کی ایک تاثیر ہے اس کو نیچے صاحب کتاب بیان کریں گے ابھی جو میں نے تذکرہ کیا اس کو آپ عبارت میں دیکھ لیجئے کہتے ہیں باز دفعہ اس آیت مبارکہ سے اس بات پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی سے اپنی حاجات کی قضاء یعنی اپنی ضرورتوں کی تکمیل اور بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکاری کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے قبول ہوتی ہے لہذا دعاوں کی تاثیر بے پناہ ہوتی ہے بے پناہ اس کی تاثیر ہوتی ہے لیکن بدعاتی اور گمراہ فرقہ یعنی موتزلہ اس نے اس بات کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو تقدیر کے موافق ہوگی دعا اس کی یا نہیں دوسری صورت باطل ہے یعنی تقدیر کے موافق نہ ہونا کیوں؟ کیونکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور اللہ تعالی کا قول اور فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا بدلتا نہیں ہے اور پہلی صورت تقدیر کے مطابق ہو اس کی دعا اس کام کا ہونا جو تقدیر کے موافق ہے اسے دعا کی طرف منصوب کرنا اور تقدیر کو چھوڑ دینا کوئی یقینی معاملہ نہیں یعنی دعا کریں یا نہ کریں وہ تو ہونا ہی ہے اس کے ہونے کی دعا کی طرف نسبت کر دینا درست نہیں ہے کہ یہ کام دعا سے ہو گیا تو کام کا ہو جانا دعا کی طرف منصوب کر دینا یہ درست نہیں ہے وہ تقدیر ہے لہذا دعا کا کوئی فائدہ اور کوئی تاثیر نہیں ہے یہ متضلہ کی گفتگوی تھی جو ختم ہوئی اب اس کا جواب ہم اعلی سنت کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک مبرم جو بالکل نہیں بدلتی ہے دوسری معقد یہ مولق اور مشروط ہوتی ہے یعنی کسی کی دعا پر یا کسی شرط سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ فلان شرط پائی گئی تو یہ تقدیر ظاہر ہوگی یا فلان چیز پائی گئی تب یہ تقدیر ظاہر ہوگی تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک مبرم جو بالکل نہیں بدلتی یقینی اٹل فیصلہ اور دوسری معقد ہے جو معلق اور مشروط ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہے مثلا کوئی بندہ دعا کرا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا بخشے تو اسے شفا مل جاتی ہے اگر دعائے شفا نہیں کرے گا تو فوت ہو جائے گا تو فوت ہو جائے گا تو یہ دوسری قسم کی تقدیر ہے یعنی معقد جو معلق ہوتی ہے تو اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ بندے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ اسے شفا بخشے گا اور اسے شفا مل جائے گی اور اگر دعا نہیں کرے گا تو فوت ہو جائے گا اور واقعی طرح فوت ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا دعاوں کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اللہ تعالیٰ نے شفا کو دعا پر ملک کر دیا شفا کو دعا پر ملک کر دیا پس بندہ اگر دعا نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا یہی حال صدقے کا بھی ہے اور یہی حال اموات یعنی مردوں کے لیے دعا کا بھی ہے اور ایک گہرا یہ قانون ہے جسے عوام میں ہر ایک ادراک نہیں کر سکتے تو تقدیر دراصل دو طریقے کی ہوتی ہے ایک مبرم جو بالکل نہیں بدلتی ہے اور دوسری معقد ہوتی ہے معقد یعنی معلق اور مشروط ہوتی ہے مثلا بندے کی قدرت میں بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بیمار ہے اگر یہ دعا کیا تو اسے شفا مل جائے گی اور واقعتاً شفا مل جاتی ہے اگر دعا نہیں کیا تو شفا نہیں ملے گی چنانچہ وہ فوت ہو جاتا ہے یہی صدقے بغیرہ کے بارے میں یہی صورت آتی ہے کہ صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں تدعو مردانکم بس صدقہ حدیث میں آیا ہے اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے تو گویا کہ اس بندے کی شفا صدقے پر موقوف ہوتی ہے اسی دریتے سے کسی بندے کی شفا دعا پر موقوف ہوتی ہے یہی اموات کا حال ہے کہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہے یہ قضائے موقعت ہے مثلا اگر فلا بندے کے لئے یہ لوگ اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ٹال دے گا تو یہ دوسری قسم کی تقدیر ہے تقدیر موقعت ہے ایک قضائے مبرم ہوتی ہے ایک قضائے موقعت ہوتی ہے یہ ہو گیا تو دعا جو کی جاتی ہے دعا جو موثر ہوتی ہے وہ قضائے موقعت میں ہوتی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز بندے کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ میری شفا کس بات پر معلق ہے میری شفا دعا پر معلق ہے صدقے پر معلق ہے یا دبا پر معلق ہے یہ چیز بندے کو معلوم نہیں رہتی اس لئے بندے کی ذمہ داری ہے دعا کرنا کیونکہ اگر یہ پتا چل جا بندے کو یہ قضائے مبرم ہے یہ قضائے موقعت ہے جب تو وہ کہہ سکتا کہ صاحب یہ قضائے مبرم تھی اس لئے میں دعا نہیں کرا اور یہ قضائے موقعت تھی اس لئے دعا کرا تو جو بھی مصیبت بندے پر آتی ہے اور بندہ نہیں جانتا کہ یہ قضاء کیسی ہے مبرم ہے کہ موقعت ہے لہذا بندے کو ہر مشکل میں دعا کرنا چاہیے اور ہر مصیبت میں دعا کرنا چاہیے کیونکہ بندہ اس دعا کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے دیکھئے تو اس لئے صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ ایک قانون ہے اور یہ ایک اصل ہے ہر ایک عوام میں سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے آگے جو ہے مترجم نے جو نسخہ ہم اس پہ چلا رہے ہیں اس میں جو مترجم ہے انہوں نے فائدے کے طور پر تقدیر کی کچھ محل کے اعتبار سے اقسام اس کے یہاں ذکر کیے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے تقدیر کی کہتے ہیں چار قسمیں ہیں یہ محل کے اعتبار سے ہیں پہلی تقدیر اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں اس تقدیر میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی دوسری تقدیر لوحِ محفوظ میں لکھی دی ہے اس میں بھی تغیر و تبدل ممکن ہے اللہ کے علمِ عزلی میں جو فیصلہ ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی اور جو فیصلہ لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے دو تقدیریں ہوگئیں تیسری رحمِ مادر میں ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بھی ایک تقدیر لکھی جاتی ہے وہ اس طرح کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ چونکہ حدیث میں آیا اِذَا مَرَّا بِنْ نُطْفَةِ اَرْبَعِنَ لَيْلَةِ جب نطفے کے اوپر چالیس دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے مختلف شکلیں اس کی ہوتی ہیں کہنا چاہیے گوشت خون کا بستہ خون کا ٹکڑا بنتا ہے گوشت کا لطھڑا بنتا ہے پھر اس کے بعد حدیث میں اللہ ایک فرشتے کو رحم مادر کی طرف بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو یہ علم دیا جاتا ہے کہ وہ اس نو مولود کا رزق لکھے اور اس کی زندگی لکھے یعنی چار چیزیں اور یہ بھی لکھے وہ شقی ہے یہ سعید ہے اور اس کی زندگی اس کی موت اس کی زندگی موت ایکی بات ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے وہ شقی ہے یعنی سعید ہے پھر وہ مذکر ہے یعنی سعید ہے یہ چار چیزیں فرشتہ لکھتا ہے تو ایک تقدیر تو وہ ہے جو عزل میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں دوسری تقدیر وہ ہے اللہ حفاظ بلکھی بھی ہے اس میں تغیر تبدیلی ممکن ہے تیسری تقدیر وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور چوتھی وہ تقدیریں ہیں جو مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور یہ تقدیریں بندے سے پھر لی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا لطف و کرم نازل فرماتا ہے یعنی اصل تقدیر سے پہلے اللہ اپنے لطف و کرم سے ان تقدیروں کو پھیر دیتا ہے اب اس کی کافی تفصیلات ہیں پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا رہا ہمیں تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں اس عبارت کو دیکھ لی دیئے چہارم سوم رحم مادر میں یہ تیسری تقدیر ہے وہ اس طرح کے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس نوع مولود کا رزق اس کی زندگی لکھے اور یہ بھی لکھے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے یعنی جنتی ہے یا دوزخی ہے چہارم چوتھی وہ تقدیریں ہیں جو مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ ہوتی اور یہ تقدیریں بندے سے پھیر لی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس تقدیر تک ابھی بندہ پہنچا نہیں ہوتا ہے یعنی بندے کے وصول اللہ تعالیٰ تقدیر سے تقدیر تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے یہ ہو گیا یہاں پر فائدے کے طور پر ایک بات ارز کرنا ضروری ہے وہ یہ یہ بات نہ بللہ جیباً ذکر کیے ہیں اور نہ مترجم نے اپنی وضاحت یہاں ذکر کیے ہیں لوحے محفوظ میں تین قسم کی تقدیر ہوتی ہے ایک تقدیر مبرم اٹل فیصلہ ہے دوسری تقدیر کون سے ہوتی ہے قضاء مولق شبیب المبرم تیسری قضاء مولق قضاء مبرم ایسا فیصلہ ہے جو اٹل ہے علم الہی میں بھی لوحے محفوظ میں بھی اٹل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے دوسرے فیصلے کو تیسرا فیصلہ دوسرا بات نہ بیان کرتا ہوں تیسرا فیصلہ قضاء مولق ہے قضاء مولق ایسا فیصلہ ہے جو لوحے محفوظ میں کسی کے اوپر دارومدار رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے مثلاً ایک شخص کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ فلا انسان بیمار ہوگا لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کا باپ یا اس کی ماں یا فلا شخص دعا کر دیا تو اللہ اس کی بیماری کو ٹال دے گا یہ قضاء مولق ہے یہ قضاء مولق ہے اس قسم کی تقدیروں کو ٹالنے کے لیے حدیث پاک آئی ہے لا يرد القضاء الا الدعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی سوائے دعا یہ مسلم کی روایت ہے تو یہاں پر اس حدیث میں جو ہے یہی مراد ہے کہ عام مسلمانوں کی دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی مطلب قضاء معلق کے بارے میں یہ ہے اور دوسرے درجے کی جو قضاء ہوتی ہے قضاء قضاء مبرم یعنی قضاء شبیب المبرم یہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے لوحے محفوظ میں یہ فیصلہ مبرم کی طرح لکھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعلیق لوحے محفوظ میں نہیں ہوتی ہے نہ فرشتوں کے دفتروں میں ہوتی ہے تعلیق علم ازلی میں ہوتی ہے مثلاً کسی شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص مار دیا جائے گا یہ فیصلہ لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ فیصلہ کسی دوسری چیز پر معلق ہے کہ اگر میرا فلان ولی فلان نبی اگر اس کے بارے میں دعا کر دیا تو میں اس کی زندگی کو یہاں سے یہاں تک یعنی اس کی موت کو ٹال دوں گا تو یہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ آدمی مثلاً ستر سال تک جئے گا لوحے محفوظ میں جو اس کی تقدیل لکھی ہوئی ہے وہ پچاس سال لکھی ہوئی ہے لیکن یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی عمر جو ہے اتنی زیادہ ہے اور اس کی دعا پر اس کی زندگی موقوف ہے یہ چیز لوحے محفوظ میں نہیں ہوتی ہے تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ مبرم ہے یعنی اس میں تعلیق کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شبیب المبرم ہوتی ہے اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ فیصلہ مبرم کی طرح اٹل نہیں ہے تو وہ قضائے مولک کی طرح ہوئی اور اس حیثیت سے دیکھیں کہ لوحے محفوظ میں اس کی تعلیق ذکرہ نہیں ہے تو یہ مبرم کے مشابہ ہوئی تو اس کو قضائے معلق شبیب المبرم کہتے ہیں غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی دعا سے تقدیر کو ٹال دیتا ہوں تو حضر غصے پاک کا فرمان اسی دوسری قسم کی قضاء سے متعلق ہے کہ جس کی تعلیق لوحے محفوظ میں لکھیوی نہیں ہوتی علم الہی میں ہوتی ہے تو غصے پاک کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کو اس تعلیق کا علم ہو گیا اور آپ نے اسی قضاء سے متعلق جو ہیں دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے یہ ملہ جیون کا کلام تھا یہ یہاں سورین کا مترجم کا کلام تھا جو مترجم ہے اس میں ہمارے سامنے جو نسخہ جو آپ کے سامنے نسخہ چلایا گیا اب ملہ جیون کی گفتگو دیکھئے فرماتے ہیں قضاء کی دو قسمیں ہیں ایک مبرم دوسری معلق ٹھیک ہے ان دونوں اقسام کی وضاحت سے قبل دو حدیثیں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں فرماتے ہیں یہ گفتگو بھی ملہ جیون کی نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو بھی مترجم کی ہے ایک حضرت انس بن مالک کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اکثر من الدعاء فَإِنَّ الدُعَا يُرَدُّ الْقَضَاءَ الْمُبرَمِ قصر سے دعا کیا کرو یقیناً دعا جو ہے قضاء مبرم کو بھی رت کر دیتی ہے ٹال دیتی ہے رواح ابو الشیخ فی کتاب الثواب ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں اس کو ذکر کیا ہے دوسری روایت جیسے دیلمینِ مصند الفردوس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور ابن عساکر نے نمیر بن عوس اشعری سے رضی اللہ تعالی عن سے روایت کی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمائے دعا جندم من اجناد اللہ مجندن یرد القضاء بعد ان یبرمان دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو قضاء کے مبرم ہوتے ہوئے بھی اسے رت کر دیتی ہے ان دونوں احدیث کو ذکر کرنے کے بعد اصل بات کی طرف آئیے تحقیق یہ ہے کہ احکام شریعی تشریعیہ دو طرح کے ہوتے ہیں تشریعیہ کا مطلب شریعت کی احکام ایک وہ جن کے ساتھ کسی وقت کی قید نہیں ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کسی وقت کی قید نہیں ہیں اور وہ احکام مطلق ہوتے ہیں خالص خالص مطلق احکام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عام احکام تشریعیہ اسی قبیل سے ہوتے ہیں یعنی اس میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو کچھ احکام تو وہ ہیں جو وقت سے آزاد ہیں کسی وقت کی اس میں قید نہیں ہے دوسری قسم وہ احکام ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں اس کی مثال قرآن کریم سے اس آیت کے ذریعے دی جا سکتی ہے مثلا فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْوَجُودِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یہاں پر کیا ہے اگر بدکار عورتیں ان کے خلاف بدکار عورتوں کے خلاف چار گواہ گواہی دے دیں تو تم انہیں گھروں میں اسی طرح روکے رکھو جب تک انہیں موت نہ آئے یعنی جب تک موت نہ آئے اس وقت تک انہیں گھروں میں روکے رکھو یا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے اب بدکار عورتیں جن کے خلاف چار گواہیاں گزر گئیں ان کے لئے حکم ہے گھروں میں روکے رکھو تو گھروں میں روکے رکھنے کا حکم جو ہے یہ مطلقا نہیں ہے بلکہ دو قیدیں ہیں یا تو موت تک روکے رکھو یا پھر اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے یا پھر ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے تو اس کے بعد جب زنا کی حد نازل ہوئی تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی قد جعل اللہ لہنہ سبیلا مجھ سے زنا کا حکم لے لو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لئے راستہ نکال دیا ہے بنا دیا ہے یہ روایت امام مسلم نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمائی اس آیت کریمہ میں بدکار عورتوں کو گھروں میں پابند کرنے کے لئے یہ بتایا گیا کہ یہ ایک وقت تک بند رکھا جائے گا یعنی اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنے تک یہ تو مثال ہوئی مقیت حکم شرعی کی اب پہلی قسم کو دیکھیں وہ احکام جو مطلق ہوتے ہیں مطلق کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں عبدالآباد کے لئے ہے اور دوسری وہ جو اس کے علم میں مقید ہے لیکن ہمیں اس کی تقید کا کوئی علم نہیں کہ یہ حکم مقید ہے اللہ کے علم میں مقید ہوتا ہے لیکن ہمیں اس قید کا علم نہیں ہے یہ دوسری قسم وہ ہے جس میں نسخ وارد ہوا ہے جس میں نسخ وارد ہوتا ہے جس کو منصوب کیا جاتا ہے جس پر لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تبدیل ہو گیا حالانکہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے اور نص کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ نص حکم کو واپس لینا اور اسے اٹھا لینا ہے حالانکہ نہ حکم واپس لیا اور نہ ہی اسے اٹھایا بلکہ وہ اس حکم کی مدت اور وقت بیان کرتا ہے جس مدت کا علم ہمیں نہیں تھا اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو یہاں پر تھوڑا سا میں رک جاتا ہوں احکام کی دو قسمیں ہیں ایک مقید اور دوسری مطلق مطلق احکام کی بھی پھر دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی علم میں عبدالعامات کے لیے ہے دوسری وہ کہ جو اس کے علم میں مقید ہے لیکن ہمیں اس کے اندر قید لگیوی ہے اس کا علم نہیں ہے یہی دوسری قسم میں نسخ وارد ہوتا ہے اب لوگوں نے جب بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہیں بعض آیتوں کا حکم منسوخ ہوتا ہے تو لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ حکم کا منسوخ ہونا گویا کہ حکم کی تبدیلی ہے اور نسخ کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نسخ کہتے ہیں حکم کو واپس لے لینا اسے اٹھا لینا حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ حکم واپس لیا نہ اسے اٹھایا بلکہ اس حکم کی مدت اور وقت کو بیان کر دیا جس مدت کا ہمیں علم نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو احکام تشریعیہ اب کتاب میں دیکھیں احکام تشریعیہ کی طرح یعنی شریع احکام کی طرح احکام تکوینیہ بھی ان اقسام کی طرف منقسم ہوتے ہیں ان جیسے شریعی احکام کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مقید اسی طریقے سے تکوینی احکام یعنی کائنات سے متعلق جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ بھی دو قسم کی طرف منقسم ہوتے ہیں ایک مطلق دوسرے مقید اب مقید کی وہی قسم کہ اللہ کے علم میں وہ مقید ہے لیکن ہمیں اس کی قید کا علم نہیں ہے یہی محققین کا نقطہ نظر ہے بہرحال سراحتا مقید کی مثال میں یہ کہا جا سکتا ہے مثلا اللہ تعالی ملک الموت حضرت اسرائیل کو حکم دیتا ہے مثلا کہ فلا آدمی کی روح فلا وقت قبض کرنا ہے اگر وہ دعا نہ کرے فلا آدمی کی فلا وقت روح نکالنا ہے اگر وہ دعا نہ کرے اور اگر دعا کر لے تو چھوڑ دینا یہ مقید سراحتا مقید کی مثال ہوئی ہے اور مطلق وہ جو اللہ تعالی کے علم میں بہرحال نافذ ہوتی ہے جسے مبرم حقیقی کہتے ہیں اور یہ اور ایک وہ جو دعا کے ذریعے موقوف اور مصروف ہو جاتی ہے اسے معلق مشابے مبرم کہتے ہیں یہ مختلف زن کے مطابق مبرمی تو ہوتی ہے کیونکہ اس کی تقید کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں اور واقع میں یہ معلق اس کی تفصیل اس تفصیل کے سامنے رکھتے ہوئے انہ حدیث کا محمل وہ قضاء مبرم ہے جو مخلوق کے خیال میں کے مطابق مبرم ہے لیکن حقیقت میں معلق مشابے مبرم ہے یعنی جن حدیث میں آیا ہے کہ دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے تو اس سے مراد وہ قضاء مبرم ہے جو مخلوق کے خیال میں مبرم ہے لیکن حقیقت میں معلق مشابے مبرم ہے رہی وہ قضاء جو مبرم حقیقی ہے اس کا رد نہیں ہو سکتا ورنہ اللہ تعالیٰ پر جہل لازم آئے گا جس سے اللہ تبارک وطالہ مبرم بلندبالہ ہے یہ گفتگو تھی مترجم کی جس کو ہم نے یہاں تھوڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اب صاحب کتاب ملجیون علی الرحمہ کا کلام دیکھئے فرماتے ہیں آیت مبارکہ جو پڑی گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں کہاں ہوں تو آپ کہہ یہ اللہ قریب ہے تو یہاں قریب ہونا ذکر فرمایا گیا یہاں قریب سے مراد کیا ہے قرب مکانی ہے یا پھر قرب غیر مکانی ہے تو یہ بات ذہن میں رہے اس آیت قریبہ میں قریب ہونا جو ذکر کیا گیا کہ میں قریب ہوں اس سے مراد قرب مکانی نہیں یعنی بندہ جہاں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اُس جگے سے قریب ہو معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں قرب سے مراد رحمت کا قریب ہونا ہے یعنی جب بندہ دعا کرتا تو اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہوتی ہے دیکھئے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو فرمایا کہ قریب ہونا ذکر فرمایا اس سے مراد قرب مکانی نہیں ہے یعنی بندے کی جگہ جہاں وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کے قریب ہیں ایسا نہیں ماذا اللہ بلکہ یہاں اس کی رحمت کا قریب ہونا مراد ہے یا پھر دوسرا معنی یہ کہ یہ قرب متشابہات میں سے ہیں یہ قرب متشابہات کی قبیل سے ہے متشابہ اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر مراد نہ ہو جس کا حقیقی معنی معلوم نہ ہو اور جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو جیسے یا وجہن کا لفظ چہرے کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے وجہن کا لفظ استعمال کیا اب وجہن کا معنی کیا ہے لغت میں؟ چہرہ تو جو معنی ہمیں معلوم ہے وہ قرآن کی مراد نہیں ہے کیونکہ چہرہ تو جسم کی علامت ہے اللہ سے اللہ پاک ہے اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تو مشابہ متشابہ کیسے کہتے ہیں جو مراد ہے وہ معلوم نہ ہو اور جو ظاہر ہوتا ہو لفظ سے معنی وہ معنی مراد نہ ہو تو فرماتے ہیں یہاں قرب کا مطلب یا تو قرب کا مطلب یہ نہیں ہے قرب مکانی نہیں ہے بلکہ رحمت کا قریب ہونا ہے یا پھر یہ قرب متشابہات میں سے ہے کہ قرب کا قرب سے اللہ نے جو معنی کا ارادہ فرمایا وہ ہم جانتے نہیں اور قرب کا جو معنی لغت میں آتا ہے وہ یہاں مراد نہیں لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے لیکن اس کی کیفیت اس کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے یا پھر اس کو مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کی علم پر محمول کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے احوال سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کی دعا کی اجابت سے باخبر ہے اس کی تحقیق سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں آئے گی چلیئے سامنے یہ بات ہوگئے اب آگے دیکھئے اذا دعا نہیں میں قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے اسے ذکر کرنے کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس بات پر تنبیح کرنا چاہتا ہے کہ دعا بہت جلد مستجاب ہو جاتی یہ قبول ہو جاتی حتیٰ کہ دوران دعا اور بوقت دعا اس کی اجابت ہو جاتی یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دعا کرتے کرتے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے تو اذا دعانی کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ اذا سألک عبادی عنی فیدنی قریب اجیبو دعوتت دعی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں یہاں بات مکمل ہو گئی تھی اذا دعانی جب وہ ہی تھی لیکن ممکن ہے کیونکہ قرآن کا حصہ ہے تو بے فائدہ تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ دعا کی جلد قبولیت کی طرف یہاں سے اشارہ کہ کبھی کبھی دوران دعا بھی بوقت دعا بھی اس کی اجابت ہو جاتی اب یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کے چند جوابات ہیں اعتراض کو سمجھنے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک استلاح کا سمجھانا ضروری ہے اہل اصول کے پاس ایک تقسیم ہے فرد فرد حقیقی فرد حکمی عموماً کیا ہے فرد کا ایک کو گئے ایک کو فرد کہتے ہیں فرد کی پھر دو قسمیں ہیں فرد حقیقی فرد حکمی فرد حقیقی جو حقیقتاً ایک ہو یہ فرد حقیقی ہے جیسے گنتیوں میں آپ دیکھئے تو جو ایک ہے حالانکہ عدد اور فرد میں فرق ہوتا ہے میں صرف سمجھانے کیلئے گنتی کا لفظ بول رہا ہوں جیسے واحد ایک تو یہ واحد حقیقی ہے اللہ کی ذات جو ہے یہ احد حقیقی ہے تو ایک فرد حقیقی ہوتا ہے دوسرا فرد حکمی ہوتا ہے فرد حکمی کسے کہتے ہیں جنس کے تمام افراد یہ فرد حکمی کہلاتے ہیں یعنی ہیں تو وہ بہت لیکن ایک جنس کے تحت آتے ہیں اس لیے فرد حکمی کہلاتے ہیں تو فرد حقیقی دوسرا فرد حکمی اس کو سمجھنے کے بعد اب اعتراض کی نویت سمجھیں اعتراض یہ ہے قرآن کی آیت ذکر کی گئی اس کا معنی بیان کیا گیا جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا میں دعا قبول کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہونا چاہیے حالانکہ دعا کی اجابت و قبولیت میں تاخیر متحقق ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی دعا اور اس کی قبولیت میں وقت لگتا ہے دعا آپ آج کیے ممکن ہے کہ فوری دعا قبول ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس دعا کی قبولیت دس سال کے بعد نظر آتی ہے جبکہ ابھی آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ازا دعانی کا مطلب یہ ہے کہ دعا بہت جلد مستجاب ہو جاتی ہے بہت جلد قبول ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات متحقق ہے تیشدہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے بلکہ مؤخر ہونے کے علاوہ یہ چیز بھی واضح ہے کہ اکثر دعائیں مستجاب ہی نہیں ہوتی ہیں یعنی دعائیں قبولی نہیں ہوتی ہیں اب دو چیزیں ہو گئیں ایک چیز تو یہ کہ دعا کی قبولیت میں وقت بھی لگتا ہے زمانے کے بعد دعا کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے دوسری چیز یہ آیت تو کہتی ہے ازا دعانی جب بھی بندہ دعا کرتا ہوں میں قبول کرتا ہوں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جیسے کافر کی دعا ہے قبول نہیں ہوتی ہے اور بعض مومنین کی دعا کوئی معاملہ ہے اب ایک شخص ہے لاولد ہے سالوں سے دعا کر رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہو اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہو ٹھیک ہے یہ اعتراض اس اعتراض کو پڑھ لیجئے اعتراض یہ اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ دعا کی قبولیت اجابت و قبولیت میں تاخیر متحقق ہے ثابت ہے اس سے انکان نہیں کیا جا سکتا بلکہ مؤخر ہونے دعا کی مؤخر ہونے کے علاوہ یہ چیز بھی واضح ہے اور ظاہر ہے کہ اکثر دعائیں مستجاب ہی نہیں ہوتی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ کافر کی دعا ہے مستجاب قبول نہیں ہوتی اور بعض مومنین کی دعاوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ قبول نہیں ہوتی لہذا پس یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے اس کی دعا قبول قبول ہو جائے ایک اعتراض تو یہ دوسرے اعتراض یہ بھی اعتراض ہے کہ دعوتت دعی اوپر جو آیت میں آیا یہ اس میں جنس ہیں اور اس میں جنس سے مراد یا تو فرد حقیقی ہوتا ہے یعنی صرف ایک شخص ہوگا دعا کرنے والا یا فرد حکمی یعنی تمام افراد مراد ہوں گے سارے دعا کرنے والے اول ذکر مراد نہیں لیا جا سکتا یعنی فرد حقیقی تو مراد نہیں لیا جا سکتا کہ صرف ایک شخص کی دعا اللہ قبول فرما تھا کیونکہ آیت کریمہ کا مقام اس کا تقاضی نہیں کرتا بلکہ قرآن تو ہی کرتا ہے کہ جو بھی آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ انہی قریب میں قریب ہوں اذا دعا نہیں جب بھی دعا کی جائے گی تو میں اس کو قبول کروں گا تو ایک شخص تو مراد ہونی سکتا یہ فرد حقیقی ہے پھر دوسرا اعتبار دیکھ لیں کہ فرد حکمی فرد تمام افراد یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ باقیے کے خلاف ہیں یعنی تمام دعا کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہو ایسا تو نہیں ہوتا ہے تو نہ فرد حقیقی مراد لے سکتے ہیں نہ فرد حکمی مراد لے سکتے ہیں تیسی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں فرد حقیقی اور فرد حکمی کے درمیان والا حصہ مراد لیا جائے یعنی ایک سے زائد اور تمام دعا کرنے والوں سے کم یعنی بعض دعا کرنے والوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں تو یہ بھی درست نہیں کیوں اس لیے اس میں جنس میں دو ہی احتمال ہوتے ہیں یا تو فرد حقیقی لیجئے یا فرد حکمی لیجئے بعض افراد اگر آپ مراد لیتے ہیں تو نہ تو یہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے اطراز پھر سے سن لیجئے بلکہ پہلے اس عبارت کو پڑھ لیجئے میں بعد میں اس اطراز کو دہراتا ہوں اور یہ بھی اطراز کیا گیا ہے کہ دعوت الدعی اس میں جنس ہے اور اس میں جنس ہے یا تو مراد فرد حقیقی ہوتا ہے یا فرد حکمی ہوتا ہے یعنی تمام افراد اول ذکر مراد نہیں لیا جا سکتا فرد حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ کا مقام اس کا تقاضی نہیں کرتا ہے اور دوسرا اعتبار یعنی فرد حکمی تمام افراد یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ خلاف واقع ہے کیوں؟ تمام دعا کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اب تیسی صورت اگر مراد یہ لی جائے کہ یہاں نہ تو فرد حقیقی مراد ہے نہ فرد حکمی مراد ہے بلکہ ان کے درمیان درمیان مراد ہے یعنی ایک سے زائد لوگ اور تمام دعا کرنے والوں سے کم یعنی بعض دعا کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بھی درست نہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں جنس اسمانہ کا احتمال نہیں رکھتا ہے یہ اعتراض ہو گیا کہ دعوت الدعی میں دعا کرنے والے سے فرد حقیقی بھی مراد نہیں لے سکتے فرد حکمی بھی مراد نہیں لے سکتے اور فرد حقیقی فرد حکمی کے درمیان کا حصہ بھی مراد نہیں لے سکتے پھر اس کا کیا مطلب ہے اب یہ دو اعتراض ہوگا پہلے اعتراض کیا تھا؟ دعا میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں پھر یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کہ جب بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے اب ان کے جوابات نیچے دیئے گئے ہیں بہت سارے جوابات ہیں ان میں سے پہلا جواب یہ ہے اس اعتراضات اس اعتراض کے چند جوابات دیئے گئے جن کی تفصیل یہ ہے پہلا جواب جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں تو دعا قبول کرنے کو بولتے ہیں اجابت دعا اجابت دعا سے دعا کی قبولیت مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو لبیک عبدی کہنا مراد ہے یعنی یہاں جو فرمایا کہا اذا دعانی فلیستجیبو اجیب دعوت الدعی اذا دعانی میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے تو فرماتے ہیں کہ یہاں اجابت دعا اجابت دعا کا معنی دعا کی قبولیت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لبیک یا عبدی کہتا ہے یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کی اجابت یہ ہے کہ بندے کو اللہ جواب میں کہتا ہے لبیک عبدی اے میرے بندے میں آذر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ دعا میں مشغول ہوتا ہے اور یہ قول باری تعالیٰ ہر مومن کے لئے موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہر مومن کے لئے موجود ہے یعنی جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے جب یہ مانا کریں گے تو ایسی صورت میں ہر مومن اس کے اندر شامل ہو جائے گا جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو مستجاب کرتا ہوں مطلب اسے لبیک عبدی کہتا ہوں تو یہ قول باری تعالیٰ ہر مومن کے لئے موجود ہے مقصد یہ ہے کہ اجابت دعا سے مراد حاجت کی براری اور مقصد کو عطا کرنا نہیں جیسے کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب آپ جو ہے اولاد مانگے تو آپ کو اولاد مل گئی تو حاجت پوری ہو گئی تو اجابت دعا کا مطلب حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے بلکہ اجابت دعا کا مطلب کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کو جواب دے مقصد یہ ہے کہ اجابت دعا سے مراد حاجت کی براری اور مدع اور مقصد کو عطا کرنا نہیں کیونکہ نہ یہ اور نہ اس کا سوال آیت میں مذکور ہے آیت میں نہ حاجت مذکور ہے نہ حاجت کا سوال مذکور ہے اور پھر فرماتے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محب اور مشتاق ہیں جو نہ دنیا کے طالب ہیں نہ دین کے مرید ہوتے ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی ہے اور نہ کسی سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں بلکہ ان کی طلب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے تو اگر یہ مانا کریں گے تو پھر ایسے صورت میں جو اہلِ اخلاص اہلِ احسان جو حضرات ہیں ان حضرات کی دعا پر اس کو محمول کرنا پڑے گا لیکن اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ مقصد تو یہ ہے جواب دینے کا کہ جتنے بھی دعا کرنے والے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں لیکن مانا یہ بیان کیا گیا کہ ہاں اجابت دعا کا مطلب قبولیت نہیں ہے بلکہ لبیک عبدی کہنا مراد ہے لبیک عبدی کہنا مراد ہے جبکہ بعد میں اس کی وضاحت کی کہ ایسے بندے ہیں اللہ کے ایسے محب اور مشتاق ہیں کہ جو دعاوں میں نہ طالبِ دنیا ہیں اور نہ طالبِ آخرت ہیں بلکہ محض وہ اللہ کے طالب ہیں تو ان کے لحاظ سے تو لبیک عبدی کا جواب مناسب ہے لیکن ایک بندہ مسلمان بھوکا پیاسا وہ کھانا اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ سے کھانا طلب کر رہا ہے تو اس کے تو دل میں بھی لبیک عبدی کی تمنہ نہیں ہے اس کا مقصد تو دنیا ہے یہ اپنی ضرورت اللہ سے طلب کر رہا ہے تو اس کی طلب کا جواب تو اس کی طلب کے مطابق ہی ہونا چاہیے اسی وقت جو ہے اجابتِ دعا کا مانا صحیح ہوگا واللہ عالم بس سباب یہ بات جو ذہن میں تھی وہ میں عرض کر دیا صاحبِ کتاب نے جواب دیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس کا جواب کو خلاص ہے کہ اجابتِ دعا سے مراد یہاں دعا کی قبولیت نہیں ہے بلکہ اجابتِ دعا کا مطلب بندے سے اللہ کا لبیک عبدی کہنا ہے اور یہ ہر مومن کو یہ عزاز دیا جاتا ہے یہ ایک جواب ہو گیا دوسرا جواب دیکھ لیجئے فرماتے ہیں اگر یہ جواب تسلیم کر لیا جائے پہلا والا جواب کہ یہاں اجابتِ دعا کا مانا قبولیت نہیں ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اجابتِ دعا سے مراد مانگیری مراد پانا ہی ہے اجابتِ دعا کا ایک معنی تو پر بیان کیا گیا کہ اجابت کا مطلب کیا ہے بندے سے اللہ کہتا ہے لبیک عبدی یہ اجابتِ دعا کا مطلب ہے اور اگر اجابتِ دعا کا یہ معنی ہو کہ بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے مل جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دعا کی قبولیت میں تاخی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دعا کرنے کو محبوب رکھتا ہے یعنی اللہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعا کرتا رہے جس کی بنا پر اس کی مراد کو دیر سے پوری کرتا ہے تاکہ دیر تک اس کی مراد پوری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا رہے جیسے کہ حضرتِ یحیٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویو فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا عرض کیا مولا میں نے تُس سے بڑی دعائیں کی میں نے تُس سے بہت دعا کی لیکن تُو نے میری دعا قبول نہیں فرمائی تو ارشاد فرمائے اے یحیٰ میں تیری آواز سننا بہت چاہتا تھا تو جو بندے جن بندوں کی آواز اللہ پسند کرتا ہے تو ان کے لئے تاخید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سننا چاہتا ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑھ کر ہے دیکھئے دوسری جواب کا خلاص ہے جوابِ دوم اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اجابتِ دعا سے مراد مانگی ہوئی مراد پانا ہی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دعا کی قبولیت میں تاخید اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دعا کرنے کو بہت محبوب رکھتا ہے جس کی بنا پر اس کی مراد کو دیر سے عطا کرتا ہے تاکہ جتنی دیر اس کی مراد پوری نہ ہو وہ اس سے دعا کرتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی آباس کو سنتا رہتا ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربیح فرماتی ہے میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا عرض کیا مولا میرے رب میں نے بہت مرتبہ تجھ سے دعا مانگی تو تو نے اجابت نہ فرمائی تو الارشاد فرمائی اے یحییٰ میں تری آباس سننا بہت محبوب رکھتا ہوں یہ دو معنی ہو گئے تیسرا جواب قبولیت میں تاخیل کیوں ہوں اس کا تیسرا جواب بعض دفعہ دعا کی قبولیت ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہوئی جو قبولیت کے شرائط ہیں یعنی دعا قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں جیسے رسک حلال ہو زبان سے سچ بولنا ہے یہ تمام شرائط ہیں جو حدیثوں میں ذکر ہوئے ہیں تو کبھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی قبول نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرائط تھے قبولیت کے وہ اس کے اندر نہیں پائے گئے یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی چوتھا جواب اجابت دعا کی تاخیر میں دعا کی قبولیت اللہ کا فضل ہے اور فضل باری تعالی اس کی مشیعت کے ساتھ مقید ہوتا ہے یعنی جب وہ چاہتا ہے جب ہی فضل فرماتا ہے جیسے کہ آیت میں کہا گیا فضل اس کے قبضِ قدرت میں جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے یہ چوتھا جواب تھا پانچمہ جواب آدمی اس چیز کے دعا کرتا ہے جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں بندہ بندے کی بہتری اس چیز کے نہ دینے میں ہو لہذا اس نے بندے کو نقصان سے بچایا اور فائدہ بحال رکھا یہی اجابت ہے مطلب یہ ہے ایک بندہ ایک چیز طلب کرتا اللہ سے اللہ مجھے یہ عطا فرماتے ہیں اور بندہ اپنے حق میں اس چیز کو بہتر بھی سمجھتا ہے اس لئے دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کیلئے بہتر نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نہ دینا اس کیلئے بہتر ہے لہذا بندے کو اللہ رب العزت وہ چیز نہیں دیتا ہے اور اس چیز سے روک دیتا ہے تو اللہ کا نہ دینا یہی اس کی اجابت ہے کہ جس چیز سے بندے کو فائدہ رہتا ہے وہی چیز اللہ بحال کر دیا اور جس سے نقصان ہوتا ہے وہ اس کو بحال نہیں مثال کے طور پر دولت ایک ایسی مطلب خوبصورت چیز ہے کہ ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے اب ایک غریب محتاج مفلک شخص دولت کی دعا کیا اللہ تعالی قبول نہیں کیا مطلب قبول تو کیا مگر دولت اس کو عطا نہیں کیا دولت کو بندہ یہ سمجھ رہا تھا میرے حق میں بہتر ہے لیکن اللہ جانتا تھا کہ اگر میں اس کو دولت دیا تو دولت اس کے حق میں جہنم کا سبب بن جائیں گا تو اللہ رب العزت نے دولت کو اس سے روکے رکھا اب یہ روکنا ہی اس کے لیے اجابت دعا ہے جو اس کے حق میں بہتر تھا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہی کیا جواب ششم چھتا جواب دعا کی قبولیت کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو چیز مانگی گئی وہی چیز عطا کر دی جاتی بیٹا مانگے بیٹا دے دیا گیا دولت مانگے دولت دے دی گئی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی کسی دنیاوی پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے گویا دعا کرنے کا اسے یہ بدلہ دے دیا گیا تو دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز بندہ مانگا وہ چیز دے دی جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہ اللہ نہیں دیتا ہے بلکہ کوئی مسئبت اس پر آنے والی ہے وہ اللہ ٹال دیتا مثال کے طور پر ایک شخص نے گاڑی طلب کی گاڑی کے لیے دعا کی اے اللہ مجھے گاڑی دے دے اللہ تعالی اسے گاڑی تو نہیں دیا لیکن کوئی دوسری پریشانی اس پر آنے والی تھی وہ پریشانی اس سے دور کر دیا مثلا کوئی بیماری آنے والی تھی حالانکہ بیماری کے لیے وہ دعا نہیں کرا چونکہ بیماری تھی نہیں ہے بھی بیماری تو آئندہ آنے والی تھی تو کوئی دوسری بیماری ہے پریشانی کوئی بھی دنیاوی تکلیف اس پر آنے والی تھی جو اللہ جانتا تھا اس دعا کے بدلے اللہ تعالی نے اسے وہ پریشانی دور کر دی تو یہ بھی اجابت دعا ہے ساتمہ جواب جواب حفظ بعض دفعہ دعا کی قبولیت اس دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے عوض آخرت میں کوئی درجہ بلند دے دیا جاتا ہے جو اس دعا کے بغیر نہیں ملتا ہے اس کی تائید خبر صحیح کے اندر موجود یعنی دعا کی قبولیت کی یہ بھی ایک صورت ہے جات میں بلندی کر دی جاتی ہے اور وہ درجہ اس دعا کے بغیر نہیں ملتا تھا لہذا اللہ رب العزت اس دعا کے ذریعہ اللہ تعالی اسے جنت کا ایک مرتبہ آخرت کا ایک مقام دے دیتا ہے جواب حشتم آٹھمہ جواب کہ لفظ عزا یہاں امحال کے لیے ہے جسے جزیت لازم ہے محلت دینے کے لیے یعنی کسی وقت دعا قبول ہو ہی جاتی ہے بندے کام کیا ہے دعا کرتے رہنا کرتے رہنا کبھی نہ کبھی کسی وقت ادا امحال کے لیے کسی وقت کسی جزم وقت کے جو ہے دعا قبول ہو ہی جائے گی تو بندے کا کام ہے دعا کرنا اور اللہ سے آجزی انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے یہ آٹھ جوابات صحبہ کتاب نے دیئے اس سلسلے میں جو اعتراض پڑا تھا کہ قرآن تو کہتا جب بھی دعا ہوتی ہے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں ضرور قبول کرتا ہوں تو اعتراض یہ پڑھاتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب کی دعا قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس کے آٹھ جوابات دیئے گئے کہ قبولیت دعا کی تاخیر کی وجوہات کیا ہیں اور اجابت دعا کے کتنے مفہوم ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے طلب کی ہے وہ فوراں اور وہی چیز مل جائے کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے کسی شرط کے فقدان سے اور کبھی یہ ہے کہ جو چیز آپ نے طلب کی ہے وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ اپنے فضل سے ایک دوسری چیز آپ کو عطا کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے کبھی دوسری چیز عطا تو نہیں کرتا لیکن کسی مصبت کو ٹال دیتا ہے جو آپ کے حق میں زیادہ محلق ہوتی ہے تو یہ مختلی جوابات دیئے گئے اسی سلسلے میں اور اس اعتراض کا دفاع کیا گیا اب آگے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کافر کی قبولیت تو اجابت کے بارے میں اختلاف ہے کافر جو دعا کرتا اللہ رب العزت سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اس میں اختلاف ہے دیکھئے کافر کی دعا کی قبولیت اور اجابت کے بارے میں اختلاف ہے بعد حضرات کا کہنا ہے کہ ان کی دعا بھی مستجاب ہوتی انہیں قبول ہوتی ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دعوت الدعی مطلق اور عام ہے خواہ دعا کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ یہاں دعوت الدعی میں مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے لہذا کافر کی دعا بھی قبول ہونا چاہیے دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس اس پر اللہ کی لانت ہو اس نے اللہ سے دعا کی تھی ربی فانظرینی الائیو میں یبعثون اے میرے پروردکار مجھے اس دن تک محلت دے دے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا یعنی یوم البعث تک یعنی میری عمر قیامت تک دراز کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور فرمایا بے شک تو محلت دے دیا گیا اس دن تک جس وقت جب وقت تے معلوم یعنی قیامت آئے گی اور یہی اجابت ہے بعض حضرات نے اسی پر فتوہ دیا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ کافر کی دعا مستجاب ہوتی ہے تلیل کیا ہے دعوت الدعی میں دعی مطلق عام ہے مسلمان کافر کی قید نہیں دوسری دلیل ابلیس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کی اسے زندگی دے دیا تو ان دلائل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن دوسری حضرات کہتے ہیں کچھ اور حضرات کا قول یہ ہے کہ کافر کی دعا مستجاب نہیں ہے اور یہی اسح قول ہے اور اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال کافروں کی دعا صرف گمراہی ہے یعنی بابِ اجابت تک نہیں پہنچتی ہے اب اوپر جب آیت نے استدلال کیا گیا تھا کہ اذا دعان میں دعوت الدعی جو ہے یا عام ہے مطلق ہے اور عام ہے تو یہ بوجہ قرینہ مطلق نہیں ہے تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دعوت الدعی میں دعی مطلق اور عام نہیں ہے یہ قرینے کی وجہ سے مطلق نہیں رہا بلکہ اس کا سیاق و سباق بر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ عدم اطلاق پر ہی دلالت کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس عیدِ کریمہ پر غور کی جئی لوگوں کو چاہیے مجھ پر ایمان لائیں مجھ سے دعائیں کریں اس امید پر کہ انہیں ہدایت ملیں تو اس سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں دعی سے مراد کافر نہیں ہے مطلق نہیں ہے عام نہیں ہے بلکہ یہاں صرف مومنین مراد ہیں دوسرا اطلاع دلیل دی گئی تھی شیطان کی دعا سے تو یاد رہے شیطان کی دعا قبول نہیں ہوئی شیطان دعا کیا کر رہا تھا یومِ بعث تک مجھے زندگی دے دے یعنی نفخت البعث تک اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں یعنی سور پھوکنے کے بعد دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا اور جس سور پھوکنے سے مردے قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک کی مولت مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک کی مولت نہیں دیا یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ اس موت کا درد جو سب کو ملتی ہے مجھے نہ چکھنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا کہ وہاں تک ہم تجھے زندگی نہیں دیں گے اور فرمایا کہ ہاں ایک معلوم وقت تک محلت دی جاتی ہے یعنی نفخ اولہ تک ڈھیل دی گئی یعنی نزا اور فضا تک تجھے محلت ہے اور جو تُو نے محلت طلب کی تھی کہ تجھے بلکل موت نہ آئے تو وہ منظور نہیں لہذا ابلیس بھی چالیس سال تک مردہ رہے گا تو ابلیس کی دعا قبول ہوئی جو کہتے ہیں وہ غلط ہے ابلیس کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس نے نفخ اثانیہ تک محلت طلب کی تھی جبکہ اللہ اسے نفخ اولہ تک کی محلت دیا ہے تو دونوں دلیلوں کا جواب دے دیا گیا اور خلاص ہے یہ کہ یہی جمہور کا مذہب ہے اور یہی ایسا ہے کہ کافر کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے اب عبارت کو دیکھ لی دیئے کافر کی دعا مستجاب نہیں اور اسح یہی ہے جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالَ اور کافروں کی دعا صرف گمراہی ہے رہا آیتِ کریمہ میں مذکور دعوت الدعی کا مطلق اور عام ہونا تو یہ بوجہ قرینہ مطلق نہیں رہا کیونکہ اس کا سیاق و سبا اس کے عدم اطلاق پر دلالت کرتا ہے سیاق و سبا آگے پیچھے کی عبارت ہی بتاتی ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے اور ابلیس کی دعا کسی دلیل دی گئی تو ابلیس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی تھی کیوں اس لیے کہ اس نے نفخت البعاث جسے نفخہ ثانیہ بھی کہتے ہیں جس کے بعد جس کی پھونکنے سے مرد قبر سے اٹھیں گئے تو اس نے نفخہت البعاث کے وقت تک محلت مانگی تھی اس کا مطلب مقصد اس سے یہ تھا کہ اسے موت کا درد اور اس کے عذاب کی شدت نہ چکنی پڑے تو اللہ تعالی نے اسے نامنظور بلکہ رد کر دیا اور فرمایا بلکہ تجھے ہم معلوم وقت تک محلت دیتے ہیں یعنی نفخہ اولہ تک تجھے ڈھیل دی گئی ہے یعنی حالت نزا اور فضا تک تجھے محلت ہے اور جو تُو نے طلب کی تھی کہ تجھے بالکل موت نہ آئے وہ منظور نہیں لہذا ابلیس بھی چاریس سال تک مردہ رہے گا اور یہ تمام باتیں کلام اور علم تفسیر کی کتابوں کے اندر علم کلام علم تفسیر کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں تو احسا قول یہ ہے کہ کافر کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے جمہور کے موقف کو ملنہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے اس کا خلاصہ یہ دراصل ملنہ جیون کی عبارت نہیں ہے یہ اسکرین پر جو کتاب رکھی گئی ہے یہ چونکہ اردو ترجمے کی کتاب ہے تو مترجم کی یہ عبارت ہے گویا ملنہ جیون کے کلام کو خلاصے کے طور پر یہاں جگر کیا گیا ہے جمہور کا موقف ملنہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں بیان کیا ہے کہ کافر کی دعا کی مستجاب ہونے کا قول کرنا یہ جائز نہیں یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کافر کی دعا قبول ہوتی تو یہ جائز نہیں پھر اس کی دلیل میں وما دعاو الكافرین الا فی ضلال ذکر فرمائی لیکن اس پر علامہ موصوف یعنی ملنہ علی قاری نے ایک اشکال وارد کیا کہ اس دعا کا جس کا اس آیت میں ذکر ہے تعلق آخرت کے ساتھ یعنی وما دعاو الكافرین الا فی ضلال سے ہم نے یہ استدلال کیا تھا پیچھے کہ کافروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس پر اس آیت سے استدلال کیا تھا تو صاحب ملنہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اس معنی پر اشکال ہوتا ہے کیونکہ یہ دعا کا تعلق آخرت کے ساتھ یعنی آخرت اور عقبہ میں کافروں کی دعا مستجاب نہیں تو آخرت میں غیر مستجاب ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا ہے کہ اس کی دنیا میں دعائیں بھی نہ مقبول یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ اس کی دعا آخرت میں قبول نہیں ہے تو اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں بھی قبول نہیں ہو سکتا دنیا میں اس کی باتیں قبول ہوتی ہوں اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی قبول کی جاتی اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں تو کافر کی دعا کے مستجاب ہونے کا جناب ابو القاسم حکیم ابو نصر دبوسی انہوں نے وہ اس بات کے قائل ہیں اور صدر الشہید علی الرحمہ کہتے ہیں کہ اسی پر فتوہ بھی ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یہ آیت کو دلیل بنایا گیا شرع قائد میں جو کافر کی دعا کے بغیر مستجاب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہی رہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معارفت سے بے خبر ہے تو اس استدلال پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کافروں کے بارے میں صرف قرآن کریم فرما رہا ہے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس حال میں کہ دین اسی کے لئے خالص کرنے والے ہیں پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دلا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تجاوز کرنے والے ہو جاتے ہیں واللہ آلم آگے یہ صاحب کتاب ملجیبن علی الرحمہ کی عبارت ہے اجابت دعا کا مسئلہ متعدد آیتوں میں ذکر کیا گیا تھا جہاں دعا قبول ہونے کی بات آئی ہے لیکن فرماتی ہم نے صرف اسی آیت پر اقتفاق کیا ہے یہاں اس مسئلے کو روزے کے مسائل کے زمن میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور گنتی کی ریایت کرنے اور شکر بجا لانے کا حکم دیا پھر اس آیت پھر اس کے بعد آیت کو ذکر کر کے فرمایا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ جس نے مذکور حکام دیئے ہیں مسلمانوں وہ تمہارے احوال سے باخبر ہیں تمہاری تمام باتوں کو سنتا ہے تمہاری دعاوں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور تمہارے آمال کی جزا تمہیں ضرور دے گا تاکہ یہ آیت ان کی تاقید بن جائیں اور ان حکام کی بیضاوری پر ابہرنے کا باعث اور سبب بن جائیں جیسا کہ بیضاوری میں مذکور ہوا یا یہ اس بات کی دلیل بن جائیں کہ روزے دار کی دعا کی قبولیت کہ اس قدر امید ہے جو کسی دوسرے کی دعا کی نہیں ہو سکتی یہ تفسیر حسینی نے ذکر کیا ہے اور اس پر بہت سی حادیث بھی ناتق ہیں یعنی اسی مذبون کو بیان کرنے والی ہیں اور آد و وظائف کی کتابیں اس تفسیل سے بھری پڑی ہیں کہ کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اس کے شرائط کیا ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں فرماتے ہیں میں نے لمبی بات ہونے کے خطرے کے پیش نظر ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا اجابت دعا کے مسئلے کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے باقی مسائل بیان کرتے ہوئے آگے وحل لکم لیلت السیام رفضو الہین سائکم الاخرین اس آیت یہاں پر روزوں کے پھر احکام شروع کی تو گیا ذنی طور پر درمیان میں اجابت دعا کا یہ سلسلہ آگیا اب اس کے بعد پھر سے جو پہلا مضمون تھا روزوں کے مطالق اسی مضمون کو قرآن کریم بیان فرمائے گا اب یہاں پر اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کی احکام کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ وحل لکم لیلت السیام رفضو الہین سائکم الاخرل آیا اس آیت کے جو مضمین ہیں اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا وصل اللہ علیہ نبی المل کریم وعالی وصبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین